اسلام علیکم پیارے بچوں شروع کرنے سے پہلے چند ہدایات پر عمل کیجئے گا جو آپ کے سکرین پر آ رہے ہیں نمبر ون ویڈیو کو بند رکھئے گا نمبر ٹو ہیڈ فون کا استعمال کیجئے گا نمبر ٹری کتاب کوپی اور پینسل اپنے سامنے رکھئے گا نمبر فورڈ تمام سلائٹس کی سکرین شورٹ دے لیجئے نمبر فائیو ہونگ ورک کا کام اپنی کلاس ورک کوپی میں کر لیجئے گا پیارے بچوں مقاسی دیکھ لیجئے گا اس نظم کے اختتام پر آپ اس قابل ہو سکیں گے کہ آپ نظم کو درست تلفز کے ساتھ پڑھ سکیں گے مشک میں دیئے گئے سوالات کے جوابات آپ خود لکھ سکیں گے درست الفاظ کی مدد سے مصرے مکمل کر سکیں گے الفاظ سازی میں الفاظ کو توڑ سکیں گے زباندانی میں الفاظ کے ہم آواز الفاظ تلاش کر کے لکھ سکیں گے اچھا بچوں سبق کا نام ہے ہمد چلے آپ میں سے کوئی بتائیے گا کہ لازٹ ٹائم ہم نے ہمد کی کافی ایکسپینیشن بھی کی تھی اور اس کی تعریف بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا تو آپ میں سے کوئی ہے جو مجھے ہمد کی تعریف کر کے بتائیں گے ہے کوئی ہینڈریس کیجئے گا پلیس جی بیٹا بولیے آپ میں سے کون کرے گا سید بول جی بیٹا جی بیٹا ہم کی تعریف کیجئے گا لازٹ ٹائم آپ نے کلاس اٹینڈ کی تھی نا سبھان اللہ تعالی کی تعریف بان کرتے ہیں ہم نے جی جی لاؤٹلی بولیے گا پلیس بیٹا اللہ تعالی کی تعریف بان کرتے ہیں اوکی اوکی ایکسلنٹ ویل ڈان جی نا نے بتایا کہ اللہ تعالی کی تعریف کو ہم کہتے ہیں آپ میں سے کوئی اور فردر ایکسپین کرے گا مزید کوئی بتائیے گا جی بیٹا ہے کوئی آپ میں سے کون بتائے گا تھوڑی سی ایکسپین کے ساتھ کون بتائے گا ہسنین جی بیٹا ہسنین بیٹا میوٹ کرے ہسنین بتائیے گا بیٹا بیٹا بتائیے گا چلیے ٹھیک ہے تو نیکس دیکھئے اس میں آپ کو کیا 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 نظر آ رہے ہیں اس میں اللہ تعالی کی قدرت کے نظارے نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے سورج ہے چاند ہے ستارے ہے درخت ہے بادل ہے دریا ہے تو یہ سب کیا ہے بٹا اللہ تعالی کی قدرت کے نظارے ہیں جو لاسٹ کلاس میں ہم نے وضاحت کے ساتھ پڑھا تھا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اللہ تعالی کی قدرت کے نظارے کیا کیا ہے اور کہاں کہاں ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگوں نے پہچان لیا سمجھ لیا کہ یہ سب اللہ تعالی کی قدرت کے نظارے ہیں ٹھیک ہے جی بیٹا اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اچھے آپ مجھے یہ بتائیے گا لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا اس کو بہت اچھے طریقے سے ٹھیک ہے اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ون بائی ون تین تین جو لائن آپ میں سے کون ریڈ آؤٹ کرے گا جی جامیت ارفان بیٹا جی آپ شروع کے جو تین لائنہ وہاں بریٹ کیجئے گا جواہت ارفان جی بیٹا نیکس نیکس کوئی اور سید جی بیٹا سید سید انمیوٹ کیجئے گا سید گل سید گل جی بیٹا بولیے جی بیٹا بولیے اچھا چلے میں پڑھ لیتی ہوں شروع کے تین لائن اس کے بعد ون بائی ون پھر آپ لوگ پڑھ لوگے ٹھیک ہے دیکھیں تو زمین آسمان کا مالک ساری دنیا جہان کا مالک میرے تن میری جان کا مالک ٹھیک ہے چلے آپ سٹارٹ کر لیتے آپ میں سے کوئی اگر ویلنگ ہے تو عبدالعزیز جی بیٹا عبدالعزیز آپ ویلنگ ہے پڑھنے کے لیے عبدالعزیز آئیے بیٹا عبدالعزیز بیٹا بولیے آپ سکرین شورٹ لیں سکرین شورٹ بات میں لے لیجیے گا بیٹا ابھی آپ ریٹ کر لی اسے ٹھیک ہے لاؤٹلی لاؤٹلی بیٹا لاؤٹلی تھوڑا سا نظر نہیں آرہا آپ کو نظر نہیں آرہا تھوڑا سا آچھا آپ کتاب کھولیے نا آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر ون پہ بھی یہ ایویلیبل ہے کھولیے کتاب شاہ باش بک کھولیے پیچ نمبر صفحہ نمبر ون میں دیکھئے شروع چلے یہ دو لائنیں پڑھ کے سنائیں آپ آسمان پر جو یہاں سے سٹارٹ کیجئے اچھا نیکسٹ کوئی ہے نیکسٹ سٹوڈن نیکسٹ کوئی پڑھے گا بیٹا آپ میں سے چلے یہ لائن بھی میں خود ریڈاؤٹ کرتی اس کے بعد پھر آپ لوگ پریپیر ہو جائیے گا نیکسٹ ہے آسمان پر جو چاند تارے ہیں تو نے یہ نقش سب سوارے ہیں تیری قدرت کے سب نظارے ہیں ٹھیک ہے تیری قدرت کے سب نظارے ہیں اچھا اب آپ میں سے کون پڑھئے گا نیکسٹ پیچ نمبر ٹو پہ آ جائیے گا اپنی بک کھولیے بک کے پیچ نمبر ٹو میں دیکھئے اچھا چلے میں خود پڑھ لیتی ہوں نیکسٹ ہے دیکھیں پیچ نمبر ٹو میں بولے بٹکوں کا رہنما تُو ہے بولے بٹکوں کا رہنما تُو ہے نا امیدوں کا آسرا تُو ہے چلے عبدالرافیق آپ آئیے بیٹا عبدالرافیق آئیے بیٹا بیٹا تھوڑی سی آواز لاؤٹلی کیجئے گا پریز آواز آپ کی بہت سلو آ رہی ہے مجھے بولے پٹھے نا امیدوں کا اسحارت آسرا تُو ہے سب کا دھوک دھو کی دیکھیں یہاں پہ آسرا دیکھیں سن لیجیے گا بیٹا آپ نے تھوڑی سی مسٹیک کی ہے دیکھیں نا امیدوں کا آسرا تُو ہے دھوک دھر کی دعویٰ تُو ہے آگے پڑھ لیجیے گا اچھا چلیے ٹھیک ہے دیکھیں بک کھولیے اور فنگر رکھیے گا اگر آپ کو سکرین پہ پروپر طریقے سے نظر نہیں آ رہا تو آپ اپنے بک اپنے سامنے رکھیں اور فنگر رکھیے گا ٹھیک ہے فنگر رکھیے گا سب کے دکھ دھڑ کی دعویٰ تُو ہے اپنے دکھ سب تجھے سناتے ہیں تیرے آگے ہی سر جھکاتے ہیں تجھ سے دل کی مراد پاتے ہیں اچھا اس شاعر کا نام کیا ہے صوفی غلام مصطفی تبصم صوفی غلام مصطفی تبصم ٹھیک ہے بیٹا اچھا دیکھیں بیٹا آپ اپنی سکرین پہ دیکھئے سکرین پہ آپ کے سکرین پہ بھی نظر آ رہے ہیں اور آپ کے جو ہے وہ آپ اپنی بک کھولیے بک کے پیچ نمبر تھری میں سوالات کے مختصر جوابات لکھئے سوالات کے مختصر جوابات لکھئے چلیے اب یہاں پہ ہم پوششن انصر کرتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ آپ لوگوں نے چپٹر بہت اچھے طریقے سے پڑھ لیا ٹھیک ہے تشریح کی تو اب آپ میرے خیال میں اس قابل ہو گئے آپ لوگ آئی ہوب کہ آپ لوگ انصر دے پاؤ گے چلیے اب ہم دوسرے سٹوڈنٹس ہی سوال کرتے ہیں آپ کے کیا ہے پہلا سوال ہے ہمارا ہم کسے کہتے ہیں تو آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ ہم کسے کہتے ہیں اچھا چلے دیکھئے جواب آپ کے سکرین میں ہے جس نظم میں اللہ تعالی کی تعریف بیان کی جائے اسے ہم کہتے ہیں جس نظم میں اللہ تعالی کی تعریف اللہ تعالی کی خودیاں اللہ تعالی کی صفت بیان کی جائے اس نظم کو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے چلیے آپ سیکنڈ پریسٹین کی طرف چلتے ہیں ہمارا سیکنڈ کرسچن ہے خدا کی خدرت کے نظارے کہاں کہاں نظر آتے ہیں چلے آپ میں سے کوئی ہینڈریس کیجئے گا اگر آپ میں سے کسی کوئی انصر آرہا ہے تو آپ انصر دے سکتے ہو سوال پھر سے میں ریپیٹ کروں گی خدا کی خدرت کے نظارے کہاں کہاں نظر آتے ہیں جی آیان صدیقی بیٹا انمیوٹ کیجئے گا خود کو جواب دیجئے خدا کی خدرت کے نظارے سب جہاں نظر آتے ہیں ایکسیلنٹ بیٹا شاہ باج بہت اچھا انصر آپ نے دیا ہے اس بچے نے جواب دیا ہے کہ خدا کی خدرت کے نظارے کہاں کہاں نظر آتے ہیں بہت اچھا انصر دیا ہے خدا کی خدرت کے نظارے ہر جگہ نظر آتے اگر ہم اپنے ایرد گرد نظر دوڑائے دیکھیں تو ہمیں ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ کی خدرت کے نظارے نظر آتے پہاڑ ہے دریا ہے سمندر درخت چریندے پریندے انسان ٹھیک ہے تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی خدرت کے نظارے ہیں بالکل آپ نے رائٹ انصر دیا بیٹا اوکے نیکس قویسچن کی طرف چلتے ہیں ہمارا نیکس قویسچن ہے بیٹا سوال نمبر تین ہمارا سوال نمبر تین کیا ہے بھولے بٹکوں کا رہنما کون ہے سوال میں پھر سے ریپیٹ کر رہی ہوں بھولے بٹکوں کا رہنما کون ہے سو آپ میں سے کون ہے جو انصر دینا چاہتے یا جس کو انصر آرہا ہے تو آپ احمد جی بیٹا بیٹا خود کو انمیوٹ کیجئے گا جواب دیجئے بھولے بٹکوں کا رہنما کون ہے انصر آپ کی سکرین پر بھی ہے آپ اس میں دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہو نہیں تو آپ کو اگر آپ زبانی یاد ہے تو آپ عبدالرافی جی بیٹا عبدالرافی آپ ہیں آپ بتا دیجئے گا خود کو انمیوٹ کیجئے گا جی بیٹا بھولے بٹکوں کا رہنما اللہ تعالی ہے ایکسیلنٹ بیٹا شاہباش بہت انصر دیا ہے آپ نے بھولے بٹکوں کا رہنما اللہ تعالی ہے جی ہاں ہم نے ایکسپلین کیا تھا کہ جو غلط راستے پر نکلتے ہیں جو غلط راستے پر جاتے ہیں ان لوگوں کو غلط راستے سے سیدھے راستے پر لانے میں بھی یہ اللہ تعالی ہی ہے جو ہماری رہنما ہی کرتا ہے ہمارا رہبر ہے ہمارا رہنما ہے آپ کا انصر بلکل صحیح آپ نے بلکل کریکٹ انصر دیا ہے اوکے بیٹا اچھا جی بیٹا اب چلیے آپ نکالیے کتاب کا صفحہ نمبر فور کھول دیجئے گا کتاب کا صفحہ نمبر فور کھول دیجئے گا ٹھیک ہے دیکھیں اپنی بک کھولیے یا آپ سکرین پہ دیکھئے سکرین پہ بھی آپ دیکھ سکتے آپ بک بھی کھول سکتے ہیں تو آپ کا سوال نمبر ٹو ہے نظم کے مطابق درست الفاظ کی مدد سے مصرے مکمل کرے نظم کے مطابق درست الفاظ کی مدد سے مصرے مکمل کرے دیکھئے اب اپنے سکرین پہ دیکھئے آپ کا پہلا ہے تو ڈیش آسمان کا مالک انصرز جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں ان میں سے آپ دیکھئے سیلیکٹ کرے بک میں بھی ہے ٹھیک ہے آپ کے سکرین پہ بھی انصر جو ہے وہ نظر آ رہے آپ کے بک میں بھی ہے تو آپ میں سے اگر کوئی ویلنگ ہے تو آپ انصر دے سکتے ہیں میں پھر سے ریپیٹ کر رہی ہوں تو ڈیش آسمان کا مالک تو ڈیش آسمان کا مالک ٹھیک ہے پہلا میں بتا دیتی ہوں پہلا انصر اس میں آئے گا تو زمین آسمان کا مالک ٹھیک ہے اب ہم نیکس چلتے ہیں نیکس ہمارا سیکنڈ لائن کیا ہے بیٹا سیکنڈ لائن ہے بک پہ دیکھئے یا آپ اپنی سکرین پہ دیکھئے سیکنڈ ہے تیری خدرت کے سب دیش ہے تیری خدرت کے سب دیش ہے کون بتائیے گا چلو یہ خالی جگہ فیل کیجے گا پور کیجے گا فہام جی بیٹا میوٹ کیجے گا خود کو فہام بیٹا میں اگین پڑھ کے بتا رہی ہوں تیری خدرت کے سب دیش ہے فہام بتائیے گا تیری خدرت کے سب دیش ہے دیکھ کیا ہے آپ اس میں اپشن آپ کے سامنے اس میں سے ایک کریکٹ اپشن سیلیکٹ کیجے گا درست جواب کا انتخاب کیجے چلے بیٹا میں بتاتی ہوں تیری خدرت کے سب نظارے ہیں ٹھیک ہے نظارے تیری خدرت کے سب نظارے ہیں ٹھیک ہے اب ہم تھرڈ لائن کی طرف چلتے ہیں ہمارا تھرڈ لائن ہے تھرڈ بلینگ ہے نا امیدوں کا دیش تو ہے نا امیدوں کا دیش تو ہے جی بیٹا کون دے گا انسر جی کون ہے ایان جی بیٹا ایان انمیوٹ کیجے گا اور جواب کیجے گا نا امیدوں کا دیش تو ہے جی بیٹا آزرا ایکسیلینڈ آپ نے ٹائپ کر کے بتایا ہے آزرا دو تین بچوں نے بتایا ہے بلکل رہ شہیل بھی نے بھی بتایا ہے بلکل کریکٹ انسر دیا ہے زینب نے بھی بتایا ہے ایکسیلینڈ ٹھیک ہے ہم فورت لائنگ کی طرف چار نمبر خالی جگہ کی طرف چلتے ہیں فورت نمبر پہ ہے بیٹا تیرے آگے ہم سر ڈیشے پھر سے میں ریپیٹ کروں گی تیرے آگے ہم سر ڈیشے جی کون بتائے گا اچھا دو تین چار بچوں نے انسر دیا بلکل کریکٹ انسر دیا شہباش بیٹا تیرے آگے ہم سر جھکاتے ہیں بلکل رائٹ انسر ہے اچھا لاسٹ ہے ہمارا لاسٹ فلن دم بلینس کی جانب بڑھتے ہیں لاسٹ ہے تجھ سے دل کی ڈیش پاتے ہیں تجھ سے دل کی ڈیش پاتے ہیں ہے کوئی مراد سبحان تجھ سے دل کی ڈیش پاتے ہیں مراد کریکٹ انسر دیا ہے آپ نے بیٹا بلکل صحیح انسر دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ کام آپ اپنے بک میں فل کریں گے پینسل سے ساف سترہ کر کے ٹھیک ہے بلکل ساف ستری رائٹنگ میں اپنے بک میں فل کیجئے گا اور ساتھ میں اسے سکرین شورٹ لے لیجئے گا ٹھیک ہے سکرین شورٹ لے لیجئے اور اپنے بک میں فل کیجئے اور آپ نے یہ کام کوپی میں بھی کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ کام کوپی میں بھی کرنا ہے سکرین شورٹ لے لی آپ سپنے اوکے نیکسٹ نیکسٹ وہی پیچ نمبر فور کے نیچے دیکھئے گا پیچ نمبر فور کے نیچے سوال میں پڑھ کے بتاتی ہوں ٹھیک ہے دیکھ لیجئے گا اور سے سن لیجئے گا سوال نمبر تین ہے ہمت میں سے چار حرفی الفاظ چون کر لکھے اور ان کے حرف الگ الگ کرے ٹھیک ہے نظم آپ لوگوں نے پڑھا تھا بہت اچھے طریقے سے ٹھیک ہے اب آپ کو yad ہوں گے کہ اس میں سے چار حرفی الفاظ کون کون سے ٹھیک ہے چار حرفی الفاظ آپ اپنے سکرین پہ دیکھئے ٹھیک ہے چار حرفی الفاظ پہلا آپ کا ہے مالک ٹھیک ہے مالک کو ہم نے کیا کرنا ہے ان کے حرف الگ الگ کریں گے ٹھیک ہے حرف الگ کرنے کو کیا کہیں گے حرف تحجی کہتے ہیں اب دیکھیں اب ہم اس کو کس طرح توڑ کے توڑیں گے میم الیف لام کاف میم الیف لام کاف کیا بنا ہے مالک ٹھیک ہے اب سیکنڈ ورڈ ہے دیکھیں سیکنڈ ورڈ آپ کی سکرین پہ ہے دنیا ٹھیک ہے کیا ہے دنیا ہے دنیا کو ہم اب توڑ کے لکھیں گے دال نون چھوٹی یہ الیف دنیا دال نون چھوٹی یہ الیف دنیا ٹھیک ہے نیکس جو ورڈ ہے تارے ہے ٹھیک ہے تارے آپ لوگوں نے خود ہی کرنا ہے جس طریقے سے میں نے دو سمجھایا ہے آپ کو تارے آپ نے خود کرنا ہے اور نیکس جو ہے آپ کا ورڈ ہے آسرا ٹھیک ہے یہ دو لفظ جو ہے آپ لوگوں نے خود توڑ کے بنانا ہے اور یہ کام بھی آپ سکرین شورٹیں لیجئے گا سکرین شورٹ لینے کے بعد اسے آپ اپنے اردو کی فیر کوپی میں جس میں آپ اسکول کا کام کریں گے اس میں آپ بالکل نیڈ اینڈ کلین رائٹنگ میں آپ یہ کام کریں گے ٹھیک ہے بیٹا سکرین شورٹ لے لیے آپ لوگوں نے سکرین شورٹ لے لیجئے گا لینے کے بعد اس کو کتاب میں فیل کیجئے بڑھ لیجئے بڑھنے کے بعد پھر اسے آپ نے اسکول کی کوپی میں کرنا ہے ٹھیک ہے بیٹا اچھا نیکسٹ نیکسٹ دیکھئے پیچ نمبر فائف پیچ نمبر فائف پہ دیکھئے بیٹا پیچ نمبر فائف پہ کیا ہے نظم کے مطابق دیئے گئے نظم کے مطابق دیئے گئے ہم آواز الفاظ تلاش کر کے لکھے ٹھیک ہے پیارے بچوں یہاں پہ سن لیجئے گا دیکھ لیجئے گا ہم آواز الفاظ کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم آواز الفاظ ایسے الفاظ کو کہتے ہیں جو بولنے میں ملتے جلتے ہو مطلب کہ یعنی ان کا آخری جو حرف ہوتا ہے وہ ایک جیسے ہو مثال کے طور پر یہ آپ کے سکرین میں ابھی نظر نہیں آ رہے ہیں آپ سن لیجئے گا میں آپ کو ویسے وربلی بتا رہی ہوں یہ کام جو میں بتا رہی ہوں یہ آپ کے سکرین پر نہیں ہے مثال کے طور پر مال میم علی فلام مال بال اور جال دیکھا آپ نے ان تیروں کا جو لازٹ حرف ہے نا بیٹا جو لازٹ جو حرف ہے وہ کیا ہے لام ہے لام کی ساؤنڈ آ رہی ہے لام کی آواز آ رہی ہے تو یہ ہم آواز الفاظ ہے اس ایس نام کام نام ٹھیک ہے ان کے اینڈ میں کیا آ رہا ہے نیم کی آواز آ رہی ہے تو یہ بھی کیا ہے ہم آواز الفاظ ہے ٹھیک ہے نیکس جو ہے مور چور شور ٹھیک ہے یہ میں آپ کو مثالیں دے رہی ہوں میں آپ کو ایکزامپلز دے رہی ہوں اسی طریقے سے آپ نے یہ کام کرنا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں مور کے اینڈ میں کیا آ رہا ہے رے آ رہا ہے چور کے اینڈ میں کیا آ رہا ہے رے آ رہا ہے اور شور کے اینڈ میں کیا آ رہا ہے رے آ رہا ہے تو ان کو ہم آواز الفاظ ہم کہیں گے ہم آواز الفاظ ان الفاظ کو ہم داتا ہے جو بولنے میں ملتے جلتے ہو یعنی ایک جیسے ہو اور ان کا آخری حرف ایک ہی ہو ٹھیک ہے اب دیکھیں بیٹا آپ اپنی سکرین پہ دیکھیں آپ کے سکرین پہ پہلا ورڈ ہے آسمان ٹھیک ہے آسمان سے چلے جلدی جلدی بتائیے کس کے ذہن میں کیا آ رہا ہے جلدی جلدی بتائیے اوکے جلدی جلدی بتائیے بیٹا آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں زمین ٹھیک ہے صحیح کرٹ ہے نون آ رہا ہے انڈ میں اور اس کے علاوہ زمین کے علاوہ زمین کے علاوہ ٹھیک ہے اوکے زکی بیٹا خود کو انمیوٹ کیجئے گا بیٹا انمیوٹ کرے ٹھیک ہے انمیوٹ کیجئے گا میری آواز آ رہیے چلے بیٹا میں بتاتی ہوں ایمان ٹھیک ہے دیکھیں اسمان علیف مد سین میم علیف نون ان میں نون آ رہا ہے اس ایٹیز علیف یہ میم علیف نون ٹھیک ہے دونوں کے ان میں کیا رہا ہے نون آ رہا ہے تو ان الفاظوں کو ہم آواز الفاظ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا چلے نیکس بتارے ایکسلنٹ ہاں نیکس تارے ہے ٹھیک ہے بیٹا تارے کے تارے کا ہم آواز الفاظ کیا ہو سکتا ہے کون بتائے گا چلے بتا دیجئے گا یہ تین آپ لوگ خود کیجئے گا ٹھیک ہے تارے پیارے جی بیٹا بلکل ایکسٹلی صحیح انصار دیا آپ نے پیارے نیکسٹ ہے کیا ہے سناتے سناتے کا کون بتائے گا بیٹا سناتے کا ہم آواز الفاظ بتائیے گا جلدی جلدی شاباش کون بتا رہا ہے بیٹا جی ابید جی بیٹا ابید خود کو انمیوٹ کیجئے گا جی بیٹا بتائیے گا ابید بتائیے گا جی بیٹا سناتے کا بتائیے گا بتاتے بیٹا بتاتے جاتے بھی کریکٹ ہے کسی نے دیکھے جاتے بلکل جاتے بھی آپ نے صحیح انصار دیا ٹھیک ہے جس نے بھی دیا کریکٹ انصار دیا نیکسٹ ہمارا لاسٹ ورڈ ہے دعویٰ ٹھیک ہے دعویٰ کا کون بتائیے گا دعویٰ کا کون بتائیے گا جی بیٹا انمیوٹ کیجئے گا کون ہے دعویٰ کا بتائی ہوا ایکسلینٹ جی بیٹا بلکل کریکٹ انصار دیا آپ نے ہوا جی بلکل صحیح بتایا آپ نے ہوا ٹھیک ہے بیٹا ہوا جی بیٹا آپ لوگوں نے یہ کام کیا کرنا ہے یہ کام بھی آپ لوگ سب سے پہلے آپ لوگوں نے پینسل سے فیل کیجئے گا فیل کرنے کے بعد اسے سکرین شوٹ لے لیجئے گا سکرین شوٹ لینے کے بعد آپ اس سے اپنے سکول کی فیر کوپی میں بلکل ساف ستری رائٹنگ میں کریں گے ٹھیک ہے جی بیٹا سکرین شوٹ لے لیا آپ لوگوں نے اچھا نیکسٹ ہے اچھا چلیے پھر آپ دوبارہ دیکھ لیجئے گا چلے یہاں پہ پھر کوشن انسر کر لیتے ہیں جن بچوں نے نہیں رسپونس دیا ہے اب وہی بچے رسپونس دیں گے ٹھیک ہے وہ بچے اپنے وہ بند کیجئے گا جنہوں نے جنہوں نے پہلے رسپونس کیا ہے ٹھیک ہے پہلے سوال پہلا پھر وہی کوشن ہے سوال نمبر ون ہم کسے کہتے ہیں جی انسر دیجئے گا ہم کسے کہتے ہیں ہم کسے کہتے ہیں اچھا چلیے ہم اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اللہ تعالیٰ کی خوبیہ بیان کی جائے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی جائے ٹھیک ہے اس نظم کو ہم کہتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ سب بچوں کو یہ جو ہے دیفینیشن یاد ہو گئی ہوگی سب نے یاد کر لیا کیونکہ ٹو ڈیس سے ہم کنٹینسلی ٹھیک ہے اس کو ہم کر رہے ہیں تو امید ہے کہ آپ سب نے اس کو یاد کر لیا سمجھ لیا جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی جائے جس میں اللہ تعالیٰ کی خوبیہ بیان کی جائے بالکل کریکٹ انسر دیا آپ نے ٹھیک ہے بیٹا اچھا نیکسٹ قویسٹن کی جانب بڑھتے ہیں ہمارا نیکسٹ قویسٹن ہے خدا کی خدرت کے نظارے کہاں کہاں نظر آتے ہیں جی آپ میں سے کون ہے کون رسپونس کرے گا خدا کی خدرت کے نظارے کہاں کہاں نظر آتے ہیں جی بیٹا کون بتایے گا کون بتا رہے خدا کی قدرت کے نظارے کہاں کہاں نظر آتے ہیں مریم جی بیٹا میوٹ کیجئے گا خود کو مریم آپ بتائیے گا خدا کی قدرت کے نظارے کہاں کہاں نظر آتے ہیں مریم جی بیٹا خدا کی قدرت کے نظارے کہاں کہاں نظر آ رہے بیٹا مریم بولیے میوٹ کیجئے خود کو اور رسپانس دے بتائیے بیٹا خدا کی قدرت کے نظارے کہا کہا نظر آتے اوکے اپس اوکے میں خود بتا دوں گی خدا کی قدرت کے نظارے ہر جگہ نظر آتے بیٹا ہم اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھیں ہم اپنے ایڈ گیٹ دیکھیں تو ہمیں ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے نظر آتیں گے ٹھیک ہے نظر آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے ہر جگہ آسمان میں زمین میں درختوں میں پہاڑ میں دریا سمندر چرندے پرندے انسان ٹھیک ہے ہر جگہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے نظر آئیں گے ٹھیک ہے بیٹا اوکے اور کوئی رسپانس چلے بیٹا آپ نیکس کسٹین کی جانب بڑھتے ہیں نیکس کسٹین وہی سٹوڈن جواب دیجئے گا جنہوں نے پہلے انسر نہ دیا ہو ٹھیک ہے وہی سٹوڈن بار بار نہ انسر کرے جو بار بار آتے ہیں ٹھیک ہے بولے بٹکوں کا رہنما کون ہے ابو بکر جی بیٹا خود کو انمیوٹ کیجئے گا ابو بکر جواب دیجئے گا بیٹا ابو بکر جواب دیجئے بولے بٹکوں کا رہنما کون ہے بولے بٹکوں کا رہنما کون ہیں زین جی بیٹا زین خود کا انمیوٹ کرے زین جی بیٹا بولیے جی بیٹا بولے بٹکوں کا رہنما اللہ تعالی ہے ایکسیلن بہت ہی اچھا انصار دیا آپ نے بولے بٹکوں کا رہنما اللہ تعالی ہے یعنی بولے بٹکے سے مراد یعنی کہ وہ لوگ جو غلط راستے پہ نکلتے ہیں غلط کاموں کی جانی بڑھتے ہیں ٹھیک ہے غلط کام کرتے ہیں یعنی وہ جو غلط کام کرتے ہیں نا ان کا رہبر بھی رہنما بھی اللہ تعالی ہے اور ہمارا رہبر رہنما جو صحیح کام کرتے ہیں یعنی سب کا سب کا رہنما اللہ تعالی ہے ٹھیک ہے ان کو سیدھی راہ میں دکھانے والا بھی اللہ تعالی ہے جی بیٹا آپ نے بالکل کریکٹ انصر دیا ویلڈن اچھا جی اچھا آپ آپ لوگوں نے اپنے کوپی کا کام کس طریقے سے کرنا ہے وہ آپ ترطیب سے کر لیجئے گا سب سے پہلے آپ جو میں نے اس سے پہلے کلاس میں آپ لوگوں کو ٹاسک لیا تھا سب سے پہلے آپ جو ہے وہ ہم کی ایک پیچ رائٹنگ کریں گے ٹھیک ہے جو یہ لاس ٹائم بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ ایک پیچ جو ہے وہ بالکل clean need and clean رائٹنگ میں آپ جو ہے ایک پیچ رائٹنگ کریں گے then اس کے بعد آپ اپنے بک کے پیچ نمبر 3 میں آپ کے words meaning ہے words meaning بھی آپ بہت صاف ستے طریقے سے اپنی کوپی میں اتار لیجئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد next آپ کا آتا ہے question answer ٹھیک ہے question answer آپ لوگوں نے I hope کے screenshot بھی لے لیا آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے اپنی book میں fill کیا جو بھی آپ کو easy لگے کام آپ نے صاف سترا کام کرنا ہے school کی کوپی میں جو آپ کے fair copy ہے fair copy میں آپ نے کام کرنا ہے ٹھیک ہے سوالات جب آپ بات کرو گے next آپ کا جو ہے next دیکھیں اپنے screen پہ دیکھئے screen اگر short کسی student نے نہیں لیا تو اب بھی آپ لوگ screen short لے سکتے ہو یا آپ pencil سے اپنے کتاب میں fill کیجئے گا fill کرنے کے بعد چاہے آپ book میں سے کیجئے گا یا آپ اپنی screen short میں سے جہاں بھی آپ کو easy لگے آپ نے کام کرنا ہے اور صاف ستے طریقے سے کام کرنا ہے ٹھیک ہے بغیر کسی غلطی کے next آپ کا جو ہے یہ الفاظ سازی آتا ہے یہ بھی آپ نے کیا کرنا ہے بیٹا جو میں نے دو میں نے آپ کو کر کے بتایا ہے جو دو میں نے نہیں fill کیا ہے یہ بھی آپ نے pencil سے fill کرنا ہے pencil سے fill کرنے کے بعد آپ اس سے اپنے school کی کوپی میں بالکل پھر صاف ستے بغیر کسی mistake کے آپ کام کریں گے اس سے بھی آپ screen short لے لیجئے گا جنہوں نے نہیں لیا ہے یا جنہوں نے book میں fill کیا ہے تو آپ اپنے book میں سے بھی کر سکتے ہو as you wish بیٹا جہاں آپ کو easy لگے آپ نے وہیں سے کام کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے یہ نظم کے مطابق دیے گئے ہماواز الفاظ ٹھیک ہے ہماواز الفاظ آپ نے book میں fill کرنا ہے pencil سے fill کرنا ہے ٹھیک ہے کوئی دوسری marker وغیر اس طرح کی use مت کیجئے گا pencil سے fair کرنا pencil سے fair کرنے کے بعد آپ اسے screen short لے لیجئے گا screen short لینے کے بعد آپ نے اس کام کو اپنے school کی کوپی میں بالکل need and clean writing میں کرنا ہے یہ والا کام بھی اس کے بعد دیکھیں اپنا home task دیکھ لیجئے گا گھر کا کام آپ کے گھر کا کام ہے صفحہ نمبر تین صفحہ نمبر چار اور صفحہ نمبر پانچ اس تک کا تمام کام class ورک کوپی پر مکمل کر لیجئے گا ٹھیک ہے بیٹا یہ کام آپ نے کرنا ہے اور اسے screen short لے لیجئے گا پہلا کام آپ screen short لے لے اس کے بعد آپ نے یہ کام کرنا ہے i hope کے سارے بچوں نے جو ہے وہ screen short لے لیا ہے لے لیا آپ لوگوں نے screen short ٹھیک ہے screen short لے لیا ہے آپ لوگوں نے screen short لے لیا سارے بچوں نے جی بیٹا یہاں تک ہمارا جو first lesson تک complete ہو گیا ہے ہم نے اس کو reroute کیا explanation کے ساتھ ہم نے تشریح exercise سارا کام ہم نے کر لیا i hope کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے understanding کر لیے سمجھ لیے اور i hope کہ آپ کام بھی اس طریقے سے کرو گے جس طریقے سے آپ لوگوں نے response کیا ہے بہت اچھا جواب دیا سارے بچوں نے ٹھیک ہے تو next ہمارا انشاءاللہ next class میں ہم ملیں گے اچھا آپ لوگوں کا ایک اور home class دوں گی next آپ کی جو class ہوگی وہ سبق نمبر 3 تمام جہانوں کے لیے رحمت ٹھیک ہے again میں بتا رہی ہوں ہمارا chapter number 3 سبق نمبر 3 جو ہے وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت یہ chapter تمام بچے بہت اچھے طریقے سے read out کر لیں گے اس کو آپ اچھے طریقے سے reading کر کے آوگے انشاءاللہ next class میں پھر ہم ملیں گے تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا thank you